اسلام علیکم یہ شوشہ چھوڑا ہے خود اے آر وائی نے اور اس کو قاضی فائدی سکے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس کی اوپر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور ایکس ایکسٹینشن میں کس کس کو فیدہ ہو سکتا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کی جو ہلکی سی تردید ہلکی سی تردید اتا تارن نے کی ہے نا اس کی اوپر بھی میں تفسر کرتا ہوں اور گفتگو کرتا ہوں اور آپ دیکھیں دیکھیں بنیادی طور پر ایکسٹینشن کا جو قانون ہے نا ہم وکیل تو اس کو بالکل ہی نہیں پسند کرتے چاہے وہ بلکہ ہم تو اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ جنرنل جاج ریٹائر ہو جائے اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بھی عدہ نہیں ملنا چاہیے کوئی بھی جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتے ہیں اب یہ کال کا نیا کٹا کھل گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جناب ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور قاضی فائزی سے کو دی جا رہی ہے اچھا یہ شوشہ اگر کوئی حکومت کے ذہن میں کسی کسی خانے میں ہو بھی صحیح نا تو یہ شوشہ جو ان اپی ٹی آئی والوں نے چھوڑ دیا ہے اور اس کی اوپر آپ بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہی ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے اور میں ان کو یہ بتا دوں یہ کوئی کمر جوید باجوا کی آگے ایکسٹینشن نہیں ہو رہی کہ کمر جوید باجوا نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے اپنا وکیل مقرر کر دیا تھا فروغ نصیم کو کہ اے میرا وکیلیں میری وقالت کرے گا ان کو شرم ہی نہیں آتی تب میں نے کہا تھا کہ جب رولہ پڑ گیا ان کو نوٹس پہ نوٹس جا رہے تھے کہ اے آڈر بھی تاڈر ٹھیک نہیں یہ بھی ایکسٹینشن کا ٹھیک نہیں تین انہوں نے اس کے نوٹیفیکیشن واپس کی آصف سعید خوصہ نے تو میں نے کہا بڑا بڑا وہ چلتا رہا روزانہ کی بنیاد پہ ٹی وی پہ ہر جگہ تو ان کو ہم نے کہا تھا کہ جناب کا باجوا صاحب آپ خدا کے لیے خود ہی حکومت کو کہیں کہ بھی میں ایکسٹینشن نہیں لیتا اور میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن ان لوگوں کے نا جب بڑے عدوں پہ آتے ہیں نا تو جب ان کا مرنے کا قریب ہوتا ہے یعنی مرنے سے مراج ریٹائرمنٹ کا ان کو پھر لالہ چاہ جاتی ہے کوئی بھی ہو اور ایکسٹینشن کے اگر کوئی خلاف ہے نا تو وہ صرف جتنے بھی سیاستدان ہے اس وقت وہ صرف ایک نواز شریف ہے یہ زیل میں رکھ لیں نواز شریف ہی سیاست ایکسٹینشن کے خلاف ہے اور اس نے آج تک کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی جبکہ زرداری نے بھی دی عمران نے بھی دی شباز نے بھی دی شباز نے تو ابھی ایک ہفتہ پہلے دی ہے ائر چیف کو کس بات کی دی ہے بھئی کس بات کی دی ہے بس یہ یس میں نے کوئی بڑا تھوڑی سی خواہش کے اظہار کر دے نا کہ میں تا جی اچار کھانے تھے اچار چاہے لندن سے ہی مگوانا پڑے جہاز پہ جائیں گے اور اس کے لیے اچار لے آنگے یعنی کہنے کہ یار جی اچار مکہ انارکلی جو اچار نہیں ملے ہو کہنے کہ لندن جو مگوانا ہو وڈے نے فرمیش کی تھی اب میں آپ کو یہ بتاؤں کازی فائزی سے کو جتنا ہم جانتے ہیں بطور وکیل اور وہ سارا کبھی بھی کازی فائزی سے ایکسٹینشن قبول نہیں کرے گا وہ کبھی بھی کمر جوید باجوہ نہیں بنے گا اور اس کے بعد ہے سید منصور علی شاہ وہ کبھی نہیں بنے گا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کبھی وہ اصولوں پر سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں اور یہ آئین میں ترمیم جو ہے نا یہ کوئی سوٹ سوٹیبل نہیں ہے یہ آپ غلط رستے پہ جائیں گے اگر حکومت کرے گی تو غلط رستے پہ جائے گی اچھا وہ ہلکی سی تردید کیا آئی ہے جب یہ سارے لوگ وی لاکھ بنا رہے ہیں کہ جی ایکسٹینشن ہو رہی ہے کازی فائزی سے کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے ہو رہی ہے تو عطا عطا رہنے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹی وی پہ آکے کہا کہ ہمارا فیل حال یہ تردید آئی ہے جی فیل حال ایکسٹینشن کا کوئی پروگرام نہیں ہے کیوں یہ کہا ہے پہ کیوں ٹھیلہ بیان دی ہے فیل حال نہیں ہے اس کا مطلب حال کے حال میں آپ کا ہو جائے گا تو یہ غلط بات آپ نے کی ہے فیل حال ایکسٹینشن کا پروگرام نہیں ہے اس طرح تردید ہوتی ہے بہت بری بات ہے یہ جو عطا عطا رہنے کی ہے جی کہ آپ فیل حال نہیں ہے کوئی ہم ہم قاضی فائزی سے کے لیے ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے آپ لوگوں نے بھی کی ہے ہم نے بھی کی ہے لیکن ہم ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے کہ ان کے لیے ایکسٹینشن دی جائے یا قانون بنایا جائے یا آئین بنایا جائے یا سید منصور علی شاہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خود ہی ایکسٹینشن کے موں پہ ماریں گے یہ باجوہ اور فیض امید نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھ لیں تو ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے پہلے تو بنیادی اصول ہم آپ کو یہ بتا دیں قانون بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے جیسا تماشا باجوہ نے کیا تھا پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ جناب یہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے نوٹفیکیشن آ رہا ہے یہ ہے وہ ہے یہ ساری باتیں یہ غلط ہے ٹھیک ہے اس لیے حکومت ڈٹ کے آ کے تردید کرے اے ہلکے پھل کے انداز میں نہیں لائٹ مسیقی میں کے فیل حال پروگرام نہیں ہے تو کیا مطلب ہے آپ کا فیل حال نہیں ہے بعد میں ہو جائے گا یعنی یہی اس کا مطلب ہے کہیں 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 ڈسکاس ہوا ہے تو یہ بات لیک ہوئی ہے جی گورنمنٹ کے خاتوں میں کہیں پہ ایکسٹینشن جو ہے نا وہ ڈسکاس ہوئی ہے تو یہ ہوئی ہے کہ عطا تارڑ کو کہنا پڑا ہے کہ فیل حال جو ہے نا ہم تردید فیل حال ایکسٹینشن نہیں کہا رہے تو بعد میں ہم دیکھیں گے غلط دوسرا جناب علی زمنی الیکشن ہو رہے ہیں جو مولانا فضل رمان صاحب نے وہ بائیک آٹ کا اعلان کی ہے کہ میں اس میں حصہ نہیں لوں گا لیکن پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے حصہ لے رہی ہے جو سیٹیں شباز شریف نے خالی کی ہیں مریم نواز صاحبہ نے خالی کی ہیں وہ کتنی چوبیس کے قریب سیٹیں ہیں ویسے تو اس کی اوپر بھی میرا کانو میرا میرا تھا کہ جو دو سیٹوں سے لڑے اور ایک سیٹ پھر خالی کرے اس کے اوپر جو زمنی الیکشن ہو وہ وہ امیدوار دے جو دو دو سے لڑا تھا جو دو سے لڑا تھا نا جیتا تھا وہ وہ دے کیونکہ الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر بھی اربوں روپے لاکھ جانے ہیں پتا ہے آپ کو تو وہ کس کا قصور ہے چار چار سیٹوں سے لڑتے ہیں وہ کس کا قصور ہے اس لیے یہ جو ہے نا یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی جیب میں سے خرچہ ہونا چاہیے آپ اس چیز سے اگر ہی کرتے ہیں کہ نہیں جو چار چار سیٹوں سے لڑتے ہیں پھر ایک سیٹ اپنے پاس رکھتے ہیں تین پہ زمنی الیکشن ہوتا ہے اور زمنی الیکشن پہ کروڑوں اور روپے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس دفعہ یہ کیا کہا رہے ہیں جی سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پلیٹ فارم سے انہوں نے وہ جناب ٹکٹ جاری کی ہیں اور ان کا انتخابی نشان بھی ہے داستے ہیں انتخابی نشان ہے گھوڑا ٹھیک ہے جی شیر دا گھوڑے دا مقابلہ ہے یہ ہر جگہ انہوں نے وہ لیے ہے اور اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کو یہ گھوڑے کے انتخاب میں سے کوئی امیدوار جیت گئے تو پھر یہ کہیں گے اب تو ہم پارلیمانی پارٹی بن گئی ہے جی سنی اتحاد کونسل اب ہماری مخصود سیٹیں جو ہیں وہ واپس کی جائیں یہ ان کا فلسفہ ہے جس کی وجہ سے وہ سنی اتحاد کونسل سے لڑ رہے ہیں حالانکہ ابھی وہ لڑنا چاہیں تو اب وہ لڑ سکتے ہیں اس کے اوپر تحریک انصاف کے اوپر ٹھیک ہے اور اپنا انتخابی نشان بھی واپس لے سکتے ہیں یہ وہ سارا کچھ ہو گئے ان کا تو وہ کر سکتے ہیں لیکن ان کا یہ فلسفہ ہے کہ ہم ساری سیٹیں سنی اتحاد کونسل سے لیں تاکہ ان کو کوئی تیس پینتی سیٹوں کا فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے گھوڑے پہ لڑیں گے جب گھوڑا پارلیمنٹ میں پہنچ جائے گا پھر ایسی کہا کہ ہون دے ہو ہون تا ساڑیاں سیٹیں دے ہو ٹھیک ہے تو یہ ایک ساتھ تک کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا اور میں یہ حکومت جو ہے نا جب سر پہ ان کی پڑتی ہے نا تو یہ دوڑیں لگاتے ہیں اب ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل عمان صاحب کو منعو آج جلوس ریلیاں نکلی ہوئی ہے نا پشاور میں ختنوں والوں کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل عمان صاحب کو یہ جا کے منائیں مولانا فضل عمان صاحب کو کہ جناب آؤ ساڑنال گال کرو گال بات کرو لیکن ابھی یہ نہیں جا رہے جب آخری دن ہوگا مولانا صاحب پروگرام سارا تحتیب دے دیں گے ریلیاں نکل آئیں گی اور وہ دھرنے مرنے کا سارا پروگرام چال پڑے گا تو پھر یہ جائیں گے کہیں گے السلام علیکم وسیط آ گئے ہیں جی دس سو تسیر نلکی تعاون کرنے تو ان کو چاہیے نا شروع میں ابھی جا کے وہ ان سے بات کریں کہ مولانا صاحب آپ کیا چاہتے ہیں آپ بتائیں ہمیں کیا چاہتے ہیں بتائیں تو ان کو جو میں نے تجویزیں دو دی تھی کہ مولانا فضل عمان صاحب کو آخری دھائی سال کے لیے بلوچستان کی حکومت دی جائے اور ایک گورنر مولان صاحب کو دیا جائے کپی کہہ گورنر دیا جائے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس چیز کو بڑا پسند کیا تھا تو یہ لیکن ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب بھی جا کے ان سے بات کریں یہ ٹائم گزر جائے گا تو آپ جائیں گے تو یہ موقع ہے اور آج ان کی ریلیاں نکلی ہوئی ہیں وہ اس کو مزید ڈیٹیل آئے گی تو آپ کو بتائیں گے تو باقی انشاءاللہ روزہ کھلنے کے بعد آپ سے بات کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ